اسلام علیکم دوستو آج آپ کو پاکستان شو بیز انڈسٹری کے اس کالے سچ کے بارے میں بتائیں گے جو شو بیز انڈسٹری کی چکا چونت کے پیچھے کسی کو نظر نہیں آتا اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں گے کہ شو بیز کی گلیمریس دنیا میں داخل ہونے والی ہر لڑکی کام کے بدلے کس طرح حوص کے مارے لوگوں کا شکار ہوتی ہے لیکن دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں نوٹیفکیشن بیل بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت مل جائے شکریہ دوستو شو بیز انڈسٹری چاہے پاکستان کی ہو ہولی ووڈ کی ہو یا بولی ووڈ کی شو بیز کی اس چکا چونت دنیا کے پیچھے انتہائی کالے کرتود کے لوگ موجود ہوتے ہیں جو فیلم انڈسٹری میں ہیروین بننے کے خواب ماکھوں میں سجا کر آنے والی بھولی بھالی لڑکیوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنا اللو سیدھا کرتے ہیں شو بیز کی دنیا کے اس کالے سچ کے بارے میں ادھاکارہ عائشہ عمر نے آواز اٹھائی ہے اور اپنی ساتھ بچپن میں پیش آنے والے انتہائی خوفناک واقعے کے بارے میں بتایا ہے کہ کس طرح بچپن میں ان کے ساتھ انتہائی شرمناک حرکتیں کی گئی اور یہ سلسلہ یہی نہیں رکا بلکہ بڑی ہو کر جب وہ شو بیز انڈسٹری کا حصہ بنی تو اس انڈسٹری میں کام کرنے والے حوض زدہ بڑھوں نے انہیں اپنی حیوانیت کا نشانہ بنایا دوستو عائشہ عمر سے پہلے پاکستان شو بیز کی ایک اور ادھاکارہ سبا بخاری نے بھی انکشاف کیا تھا کہ ڈراموں میں کام دینے کے بدلے کئی ڈائریکٹر اور پروڈیوسرز نے انہیں اپنے ساتھ سونے کے لیے کہا تھا اور دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے ان کے ساتھ یہ گندہ کام نہیں کیا تو مجھے کام نہیں ملے گا ادھاکارہ سبا بخاری کے اس بیان نے پوری پاکستانی میڈیا انڈسٹری میں تہلکہ مچا دیا تھا کیونکہ سبا بخاری نے کہا تھا کہ پاکستانی ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز کے ان مطلبات نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا ادھاکارہ سبا بخاری کے بعد اب ادھاکارہ آئیشہ عمر نے بھی اپنی زندگی کے انتہائی خوفناک رازوں سے پردہ اٹھایا ہے ایک انٹرویو میں آئیشہ عمر نے بتایا کہ جب وہ صرف دیر سال کی تھی تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کی ماں نے انہیں اور ان کے بھائی کو اکیلے ہی پالا تھا ان کی ماں گھر کا خرچہ چلانے کے لیے کام کرتی تھی اور انہیں گھر پر اکیلہ چھوڑ کر چلی جاتی تھی آئیشہ عمر نے بتایا کہ جب وہ چار یا پانچ سال کی تھی اور گھر میں اکیلی ہوتی تھی تو ان کے پڑوسن کا ملازم ان کے ساتھ زیادتی کرتا تھا اور وہ اس بارے میں کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی وہ وقت ان کی زندگی کا انتہائی خوفناک وقت تھا آئیشہ عمر نے مزید بتایا کہ بچپن کے بعد جب وہ پڑی ہوئی اور شو بیس کی دنیا میں قدم رکھا تو اس وقت بھی شو بیس انڈسٹری کے کئی لوگوں نے انہیں اپنی حوض کا نشانہ بنایا ہی بتایا تو انڈسٹری کے یہ طاقتور لوگ انہیں نقصان پہنچائیں گے لیکن اب ان میں حمد آ گئی ہے اور وہ اپنے ساتھ ہوئی زیادتیوں کے بارے میں پوری دنیا کو بتانا چاہتی ہیں دوستو یہ تھا پاکستان شو بیس انڈسٹری کا وہ کالا سچ اور ادھکارہ آئیشہ عمر کے زندگی کے وہ راز جن کے بارے میں آج تک کوئی نہیں جانتا تھا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے جہاں آئیشہ عمر نے پاکستان شو بیس انڈسٹری کے حوض زدہ لوگوں کے بارے میں یہ باتیں بتائی ہیں وہیں ان کے ساتھ زیادتی کرنے والی لوگوں کا نام بھی بتانا چاہیے یا نہیں ہمیں کمن باکس میں ضرور بتائیے گا شو بیس کی دنیا سے فلحالیت نہیں اگر آپ پاکستان شو بیس کی ہر لیٹسٹ خبر سے باقبر رہنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں نوٹیفکیشن بیل بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت مل جائے شکریہ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ